چلیے تو پنجاب کی بات کر لیتے ہیں دلی میں تو عام آدمی پاچی اور کانگریس ساتھ آگا ہے لیکن پنجاب میں الگ الگ لڑے اور پنجاب میں الگ الگ لڑنے سے کیا کچھ نتیجے جو ہیں اگزٹ پول میں نکل کر آ رہے ہیں کیسی پرفورمنس رہی ہے کیونکہ دلی سے سٹا ہوا ہے یہ پنجاب تو کیا جنتائیں میسج لے پانے میں خامیاب رہی ہے یہ زرہ تیرہ سیٹوں کے جو اگزٹ پول ہیں وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے سکرین پر تیرہ کی تیرہ فیٹے جیتنے کے ارادی کے ساتھ کانگریس نے بھی کوئی الائنس نہیں کیا آمادنے پاچی نے بھی کوئی الائنس نہیں کیا بیجی پی بھی اکیلے چنابی میدان میں تھی اس وقت تفویریں ہم آپ کو پہلے دکھا دیں اور پھر ہم اگزٹ پول کے آکڑے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے یہ تفویریں آ رہی ہیں دیکھیں اربین کیشریبال اب جیل جانے والے ہیں گھڑیاں بیل کی آزادی کی ختم ہو گئی ہے اور نارے اور گانے جو آپ سنیں گے بھگت سنگھ کے آزادی کے نارے اب دیکھیں ایک بات کہنے میں اچھی نہیں لگے گی لیکن ابھی before this show میں یہی کہہ رہی تھی کہ اربین کیشریبال بار بار بھگت سنگھ کے بات کرتے ہیں اب بھگت سنگھ کے بات کرنے کا مطلب کیا بھگت سنگھ نے بیل مانگی تھی بھاویش بھگت سنگھ نے بیل نہیں مانگی تھی لیکن انہوں نے جیل نہ جانے کی جتنے پینترے آسمائیں جا سکتے تھے وہ ساری legal remedies execute کی وہ خود کہ رہے ہیں بھگت سنگھ کی بات کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تانہ شاہ سرکار ہے اور تانہ شاہ سرکار کو ایکسپوز کرنے کے لیے تانہ شاہ سرکار کے خلاف لڑنے کے لیے اسی جرم میں انہیں جیل بھیجا جا رہا ہے یہی اربین کیجریبال اور ان کی پوری کی پوری پارٹی نیریکٹیو گڑنے کی کوشش کرتی ہے اب اربین کیجریبال کی جو بیل کی گھڑیاں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں اور اربین کیجریبال اب جیل جانے والے ہیں اربین کیجریبال نے پنجاب بھی اپنی پوری طاقت جھوکی تھی اور چناب پرچار کیا تھا پنجاب کے کیا نتیجے سامنے آ رہے ہیں exit pole کی آئیے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور بات سب سے پہلے جلندر کی کر لیتے ہیں جہاں سے پور مکہ منتری چرنجی سنگھ چننی کانگریس سے چنابی میدان میں تھے اور وہ فیلہال اس سیٹ پر آگے نظر آ رہی ہیں یعنی کہ یہ جو سیٹ ہے جالندر کی یہ سیٹ کانگریس جھیت سکتی ہے ایسا ہمارا exit pole بتا رہا ہے اور لودھیانا میں رونیت سنگھ بٹو آپ کو یاد ہوگا چنابوں سے ٹھیک پہلے کانگریس کے پردیش ادھیاکش رہے پارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھاما اور ان کے آنے سے لودھیانا کی سیٹ پیجے پی کے ساتھ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور لودھیانا میں امرندر سنگھ راجہ جو ہیں وہ یہاں پر کانگریس سے آپ کو بتا دیں کہ وہ پیچھے چل رہے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں پیچھے چل رہے ہیں اور یہاں پر کیا کچھ فرید کوٹ کے نتیجے ہیں ہنسراج ہنس بیجے پی کے پیچھے چل رہے ہیں تو بیجے پی کے لیے بھی انسراج ہنس میں وہ کافی بولش تھے تو یہاں پر وہ بھی پیچھے چل رہے ہیں اور بھٹینڈا سے ہرسن رتک اور بادل جو ہیں وہ آگے چل رہے ہیں تو اکالی اپنا گڑھ کم سے کم سنبھالنے میں کامیاب ہو رہی مرنکشی